درامے آپ ٹیلی ویژن پر جو مباہد سے کرتے ہیں آپ نے اسٹیج پر دیکھیں گے ریڈیو سے بھی سنے ہوں گے بہت سے لوگ اس سے وابستہ ہونے ہوتے ہیں لیکن ایک خاص گوہ عشق اور جنون کی حد تک جو وابستگی ہوتی ہے انہی میں کی ایک شخصیت کو آج ہم نے یہاں مدل کیا ہے جو اسٹیج اور ٹیلی ویژن کے محروف اداکار ہیں اور آرٹس کانسل کی دراما کمیٹی کے چیئرمان ہیں تشریح لاتے ہیں ڈاکٹر ایس ایم شہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا ہو رہا ہے دراما اب آدھا ظاہر ہے کہ آرٹس کانسل بہت کام کر رہی ہے اپنی دن مختلف فنون کی ترویج کے سلسلے ان کے فروق پر اسی میں ایک ڈراما بہت شرمیزی کی کلاسس ہیں مکدو نظر کی ہے اور شعر و عدد کی مہتنی تو یہ آرٹس کانسل کے ساتھ اور اپنی نیجی حصی سے بھی ڈراما کے فروق میں آپ کیا کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کچھ ہو رہا ہے ملک میں بسکلی تمثیلی ابلاغ کو بہرحال وہ ایسیت ہمارے ہاں نہیں حاصل ہے جو ہونی چاہیے بہت پاورفل یہ سنف ہے آرٹ تھی جس کو ماضی میں مختلف تنظیموں بھی استعمال کر چکی ہیں سٹریٹ ٹیٹر کے نام سے یا انگلین میل اسی حوالے سے ہم یہاں پر کوششیں کر رہے ہیں کہ ڈرامی کو باقاعدہ سمجھ کے کیا جائے اس میں نئے لوگ آئے نئے رائٹرز ہمیں ملے کچھ کلاسک سے ہمارے آکھیں ان کو ایس ایس آئنمنٹ بچوں سے کروایا جائے اس احصے میں آرٹس کانسل کوشش کر رہے ہیں تو میں اس میں ایک مزدور کی ایسیت سے کام کر رہا ہوں شووے تو آپ کی علم ہے کہ کردار کس شبہ کا انتخاب کیجئے جانور ملوں سے رہے گا جانور جانور تو اگر جی چی اسٹریٹر کے لئے تو اسٹریٹر کے سٹریٹر کے سٹریٹر جانور لانا بڑا کاندارت ہوتا ہے وہاں پہ ایک بڑی مشہور صرف ہے کیٹ ووک اور کیٹس جو میوزیکل ہے اور وہ جو ایکوز پلے تھا اس میں ہوس کا کیریکٹر بلکہ جانوروں کی ہی خسلتیں لے کر کے جو ہے آپ ایونس کو پیل کرتے ہیں جناب تو آپ نے کس قسم بگا ایک سوال ہے میرے ایک سوال یہ ہوتا ہے کیا یہ جانور کسی روایت یا داستان سے ایسا آیا ہے کہ اس کا کوئی تاریخی اور اصل وجود نہ ہو نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں یعنی مطلب یہ ایک وجود ہارا اب یہ بتائیے کہ جس جانور کو آپ نے پوچھا ہے کیا اس کا شمار چاپاؤں میں کریں گے اگر چاپاؤں میں کریں گے تو کیا گوشت اور چاپاؤں میں کریں گے گوشت اور بھی کہہ سکتے ہیں بھی بنیانی تاپی بنیانی تاپی بھی کہہ سکتے ہیں نہیں چونکہ وہ آپ پھر روٹی بھی کھا سکتا انڈا بھی کھا سکتا اس لیے پوچھا ہے کہ وہ سینسر کا مصلاح ہوتا ہے نہیں کونسینسر کتھے 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 آپ سگے لیلہ پوچھے سگے لیلہ پوچھے سگے لیلہ پوچھے آپ پوچھے آپ یہ بتائیے میں نے غلط سوال کیا براہ راست کتھا پوچھ کے آپ یہ بتائیے کیا اس کا تعلق بلی کے خاندان سے یعنی جس میں شیر ببر شیر گلدار تندوے چیپے اس کے بعد کی سنسر شیر سے ہماری مراد کی ببر شیر اور ٹائگر اس کے بعد دوسری جو ہے وہ ہے چیتوں کے چیتوں میں سے کسی ہو رہی چاہتا ہے بلی کو پوچھا ہے اچھا کوئی ایسی بلی پوچھئے جس کا اردو شاعر ہی میں ذکر ہے جائے گا وہ تو ادھر جا رہے ہیں اختال کے یہاں نازش کے بلی ہیں اسی کی کوت میں بلی دیکھ اچھا وہ بلی نہیں ہے اچھا یہ اس بلی کا تعلق کسی خاص واقعے سے ہے واقعے سے تو نہیں اپنے مالک جس کی یہ بلی ہے اس کی وجہ سے مشہور ہے جیسے ہاں یہ بھی وجہ سے مشہور ہے تاریخ میں اور حتیٰ کہ مذہب میں ایسی بلیاں ہیں نہیں لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پر آپ نے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ یہ ایک ایک ایکچول بلی جو روایت والی بلی جو تم وہ روایت نہیں روایت نہیں اس میں سب کچھ آ جاتا ہے روایت کہانی افسانہ کچھ بھی ہو مطلب یہ ایک ایکچول سے مطلب یہ ہے کہ جیسے ٹی پو سلطان کا بھوڑا یا جیسے فلان شخص تاریخ میں واقعہ ہے وہ بلی تو اس طرح کی ہوئی نا نہیں وہ حوالہ نہیں نہیں وہ حوالہ نہیں اچھا یہ نہیں نہیں اچھا مطلب یہ آپ کی چھیک جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ کوئی خاص بلی ہے کیا کوئی عدد میں اس کا تذکرہ ہے شاید ہی تو ہم پوچھی چکے ہیں پہلے عدد بھی تو نہیں اچھا یہ بلی جو بھی ہے اس کا تعلق جو بہتر آپ جانتے ہیں ایشیای بلکوں سے بنتا ہے یہ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں ہنسے تھی اچھی بات ہے ہنس رہا ہے اس میں اس میں کوئی ہنسنے کی بات ہے ان سے پوچھیں جو ہنس رہا ہے آپ سے بھی ایک ہنس رہا ہے سوال کاؤنٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی کہ نہیں نہیں یہ سوال یہ سوال تو اگر یہ سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے نہیں تو کوئی محمد صاحب کی طرح کوئی ہیومر کی چیز تو نہیں ہے ہاں ہو سکتا لیکن یہ تو ہو جائے نا کہ ایشیای بلکوں سے ہے اگر ایشیای تو اس کا تذکرہ کیا کسی ایشیای بلک کی کسی کتاب میں کسی زبان میں کسی حوالے سے ہے نہیں اردو سے ہے جی کوئی تمثیلی بللی ہے نہیں تمثیلی کوئی مہاوراتی بللی ہے جی اچھا مہاوراتی بللی ہیں تو بہت ہیں جناب آلکہ ہاں مہاوراتی بللی ہیں تو بہت ہیں یہ تو ٹوکری سے نکلاتی ہے جو بللی یا یا جس کے بھاگوں چھیکا ٹھولتا ہے بللی کے بھاگوں چھیکا ٹھولتا ہے اچھا اچھا کیا اس کے ساتھ کوئی حاصلات ہے لوگ اس وجہ سے کوئی انسانی رشتہ تو انوال میں انسانی انسانی نہیں انسانی رشتہ نہیں نہیں مطلب یہ ہے یہ مانا کر تو ہے ہاں تو قبول کریں اسی طرف تو ہم پوچھا ہاں ٹھیک ایک معنی میں ایک معنی میں اچھا جو رشتہ ہے وہ مردانہ نہیں نہیں اگر نہیں تو کیا ماں کی نزد سے رشتہ بنیتا ہے لیکن لیکن اس میں تو بللی کا نام لیا لیکن رشتہ جو بہا اہم ہے بھائی اس کا پورا قصہ سنا سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کچھ پلیز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ٹائٹل ہے وہ سٹیج پہ نہیں آتا اسی طرح کیا کوئی ایسی چیز آپ نے پوچھی ہے کہ جو نام نہیں آیا ہے پر رشتہ کا نام آگیا ہے ہے نا اچھا کیا اب آخری سوا آخری سوا اور وہ یہ ہے کہ ایک شیر تھا وہ ایک بللی کا شاگر تھا بللی میں اس کو نو دان سکھا دیئے شکار کرنے اور کھیلنے اور مارنے کے رکو بھی تو ہوں تو کہیں نا میں تو کہانی سنے اور اس نے سب دانوں پر سکھا دیئے تو شیر نے یہ سوچا کہ تعلق آمنا یہ کروں کہ اپنی استانی کو کھا جاؤں اس نے حملہ کیا اور درخت پچھڑ گئی بھاگ کے تو اس نے کہا کہ استانی جی آپ نے مجھے یہ تو دانوں نہیں سکھایا تھا تو اس نے کہا کہ یہ دانوں میں نے آپ کے لئے بچا کے رکھا تھا اس پر رشتہ کو تجھو پوچھیں نام نہ اس کا بعد میں بتاؤں گا یہ کہانی صحیح اس پر رشتہ کو اسی وجہ سے اس بلی کو ایک خاص رشتے سے یاد کیا اس ٹھیک نام لیا شہر کی خالہ کو شہر کی خالہ شہر کی خالہ شہر کی خالہ